موسیقی موسیقی نے مکہ سے ایگریمنٹ کیا موسیقی نے کہا آپ اب احرام کی حالت میں آ چکے تھے آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے اب شریعت میں حکم ہے کہ احرام کو کھول کے سر مڈوایا جائے سر مڈائیں گے تو احرام کھولے گا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کم دیا سر مڈالو اور احرام کھول دو یہ ایسا ہی جیسے نماز میں نیت توڑنے کا کسی کو کہا جائے مشکل کام ہوتا ہے نا تو صحابہ نے کہا ہم نے احرام میں آ گئے عمرہ کی بغیر تو احرام کھول نہیں سکتے اب کیسے کھول دیں احرام دم بھی دینا پڑتا ہے اس میں اور عمرہ بھی واجب ہو جائے گا تو ایک عبادت کو ادھورہ چھوڑ کے ہم کیسے احرام کھول دیں سر مڈا آکے ابھی عمرہ کیا نہیں ہے اور احرام میں آکے ہم کیسے احرام کھول دیں کیونکہ پہلے زندگی میں کبھی ان کے ساتھ ایسا ہوا نہیں تھا اور کھولے بھی مشرقین کے کہنے پر کافروں کے کہنے پر اور ان کا کوئی مطالبہ بھی معقول نہیں ہے سارے غلط مطالبے تو ان کی غلط مطالبے بھی مانیں اور عمرہ بھی چھوڑ دیں اور احرام بھی اتار دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کی نہیں دل مائل ہو رہا تھا تو آپ نے اپنی زوجہ سے مشورہ لیا کیا کریں انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ان کو حکم نہ دیں خود سر منڈا کے احرام کھول دیں آپ کی دیکھا دیکھی یہ کر لیں گے کہیں نہیں ان کو عمل کر کے دکھائیں کیونکہ ان کے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ تو ایک غلط کام ہے تو جب نبی کو دیکھیں گے کرتا ہوا تو بھئی نبی سے زیادہ پرہزگار کون ہو سکتا ہے تو جتنا بھی آپ ان کو کہتے رہیں گے یہ نہیں مانیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے مشورہ لیا انہوں نے مشورہ دیا کہ ایسا کہیں پیغمبر پیغمبر خدا ہو کر بھی مشورہ لے رہے ہیں کہ بھئی کوئی ممکن ہے ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات آ جائے جو میرے ذہن میں نہیں ہیں تو مشورے کا حکم اس لیے بھی ہے کہ جو مشورہ نہیں لیتا وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا فنٹر سمجھتا ہے اور اللہ کو فنٹر سمجھنے والے پسند فنٹر گیری اسلام میں پسند دیدہ نہیں ہے بھائی ہو سکتا ہے تم بڑے فنٹر ہو بڑے ذہین ہو لیکن ممکن ہے دوسری کی دماغ ایسی طرف چل جائے تمہارا ذہن نہ گیا ہوں کیا خیالے بھائی غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دیں تو ہمارے نبی نے تو سکھایا ہے آپ سے زیادہ ذہین کون ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مشورہ پر عمل کیا کہ بھائی کہنے کا فائدہ نہیں ہے سرم اڈالو جب صحابہ نے دیکھا نبی نے سرم اڈالیا تو بہت سب نے سرم اڈالا شروع کر دیا سب نے حرام کھول دیا تو ہم ہوتے استخارہ ہر چیز میں استخارہ استخارے پر فیصلے ہو رہے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ استخارہ کرتے ہیں شادی بیعہ کے موقع پر اور بیڑا غرق کر رہے ہیں زیادہ تر نکاح کے موقع پر استخارے نکال نکال کے رشتوں کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے یہ تو بہت ہو رہا ہے اچھا بھلا رشتہ آیا بہن کے لیے بیٹی کے لیے استخارے میں نہیں آیا ٹھیک ٹھاک رشتے کو چلتا کر دیا کسی مخنچو سے شادی کر دی کیونکہ وہ استخارے میں آ گیا تھا میں پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا استخارے میں سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے بھائی اچھا خیر تو پتہ نہیں لوگ بیوقوف کیسے بناتے ہیں تو یہ بیوقوف بناتے ہیں کیوں پتہ رہا ہوں تو مزہ کر رہا ہوں اس کو سیریس نہ لیں بھائی تو استخارہ نکالا استخارہ نکالا اچھے اچھے رشتے ابھی ماں باپ اپنی بچی کو لے کر آئے رشتہ آیا مان کہ نہیں دے رہی استخارے میں آ رہا ہے اس بچی کے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا یہ اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوگا لڑکا پسند نہیں ہوگا استخارے پر ڈال دیا آج کل یہ بھی ہے جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہا ہے استخارے پر ڈال دو بدنام کون ہوگا اس میں نہیں آیا تو مسلمان گراؤن ریالٹی کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے استخاروں کی بیس پر فیصلہ نہیں کرتا استخارہ کرتا ہے اللہ سے مدد مانگنے کے لئے کہ بھئی اللہ ہم نے پورے اسباب اختیار کر لیے فیصلہ کرنا تو تیرے ہمارے اسباب سے ہوتا کچھ نہیں ہے ہمارے اسباب سے ہوتا کچھ نہیں ہے ہم نے تو سب کچھ کر لیا اب مدد کون کرے گا تو تو اس کے لئے استخارہ کیا جاتا ہے کہ اصل فیصلہ تو تیرہ ہے ہو سکتا ہے میں صحیح سوچ رہا ہوں لیکن وہ غلط ہو اور جس کو میں غلط سمجھ رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو تو بس تو کہیں میں نے تو جو کرنا تھا کر لیا اب تو وہ کرا جو تیرے علمیں بہتر ہو کرانا وہی تُو نے میرے فیصلوں پہ نہ جانا تو ہمارے نبی نے غزوہ خندق میں مشورہ لیا صحابہ سے تو اور دوسرا سمجھ میں آرہی ہے بات جنگ لڑنی ہے مشورہ حکیم سے لے رہے ہیں مشورہ کس ہے وہ غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں قبائل کی جنگ کو روکنا تھا نا دفاع کرنا تھا تو یہ نہیں کہ عرب کے جتنے حکیم ہیں ایران کے جتنے حکیم ہیں سب کو بلا لیا ہو ایسا نہیں ہے جنگی ماہرین کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر وہ یہ جنگ ایران میں ہوا کرتی تھی کہ چاروں طرف سے قبائل تو سلمان فارسی سے مشورہ لیا کہ عرب تو اس جنگ کے عادی ہے ہی نہیں آپ بتاؤ کیسے کیسے یعنی اس موقع پر ہم کیسے ڈیفنس کریں تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہمارے ہاں ایران میں فارس میں ایسی جنگیں ہوتی ہیں تو ہم خندقے کھوتے ہیں تو ان کے مشورے پر عمل کیا گیا تو اس لیے ہمارے جو بھی فیصلے ہو میرے بھائی گراؤن ریال موسیقی